بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہو انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی کی ویسے عذاب ہوا اس نے بلی کو قید کر کے رکھا ہوا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی پھر اسی بلی کی ویسے وہ جہنم میں گئی جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا نہ پانی اور نہ ہی اسے ازاد کیا تاکہ وہ خود کیرے مکورے کھا کر گزارا کر لیتی یعنی اس نے بلی کو ترپا ترپا کر مارا تھا اس لیے وہ جہنم میں گئی دوستو ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو دس ہزار پہلے سدایا یا پالتو بنایا تھا بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جنرمہ میں سے ایک ہے افریقی جنگلی بلیوں کو پالتو بلی کے اباؤ اجداد سمجھا جاتا ہے بلیوں کو پہلے پہلے شاید اسی وعے سے سدایا گیا تھا کیے چوے کھاتی ہیں اور اکثر اوقات جہاں آن آج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا تھا لیکن بازہ ان کو انسان کے دوست اور پالتو جنرم کے طور پر بھی پالا جانے لگا دوستو پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تائین کیا جاتا ہے دوستو آئیے آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے متعلق ذکر کیا گیا ہے روایات سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہو جاتا کیونکہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوستو حضرت آئیے رضی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضع کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کبشا بنت کعب بن مالک جو حضرت ابو کتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ ابو کتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آئے تو میں نے ان کے وضع کے لئے پانی برتن میں ڈالا تو بلی آئی اور اس سے پینے لگی تو انہوں نے اس کے لئے برتن ٹھیڑا کر دیا حتیٰ کہ اس نے پانی پی لیا کبشا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھے جا رہی ہوں تو وہ فرمانے لگے کہ یا تم تاجب کر رہی ہو تو میں نے جواب دیا جی ہاں تو وہ کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ نجس اور پلید نہیں بلکہ یہ تو تم پر گھومنے پھرنے والیاں ہیں دوستو جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہ کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں دوستو بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشک کے قریب میں عقیدت دی گئی اور اسلام نے اس روایت کو اپنا بہترین انداز میں اپنا لی جو اس عقیدت سے بلکل ہٹ کر ہے جو دیگر مذاہب میں بلی کو دی گئی کچھ مذاہب میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے تو کچھ مذاہب میں اسے حلال جان کر کھایا بھی جاتا ہے جبکہ اسلام نے ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع کیا اور دوسری طرف ان کے ساتھ پیار اور محبت اور حسن سلوک کرنے کی تلقین بھی کی جیسے کہ ایک صحابی کی کنیا تھی ابو حریرہ یعنی کہ بلیوں والا پڑ گئی تھی دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی پسند ناپسند کا اظہار لائک ڈس لائک اور کمنٹ سے دیں